اتحاس میں سب سے کرور لیڈر کی بات آتی ہے تو ایڈول فٹلر کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے کیونکہ ہٹلر پر کروڑوں لوگوں کو مارنے کا الزام ہے لاکھوں یہودی لوگوں کو دردناک طریقے سے مروایا تھا ہٹلر نے دنیا کو سب سے بڑا عارتک نقصان پہنچایا تھا ہٹلر نے ایسے کئی الزام ہٹلر پر لگائے گئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہٹلر کے بارے میں جانیں گے ایڈول فٹلر ایک ایسا انسان جسے آج کے سمیے میں ہر کوئی نفرت کرتا ہے یہی وہ سکش تھا جس کی وجہ سے دنیا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا سیکنڈ ورڈ وور شروع ہوا تھا ایڈول فٹلر کے نام کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ نیکیول جرمنی کے لوگ بلکہ پوری دنیا ہی اس کے نام سے کامتی تھی ایڈول فٹلر کا جنم 20 اپریل 1889 کو اوستریا میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام ایلویس ہٹلر اور ان کی ماں کا نام کلارا پولز تھا لیکن 1903 میں ہٹلر کے پتا کی موت ہو گئی کچھ ہی سالوں بعد ماں کی بھی موت ہو گئی اس کے بعد ہٹلر کے پاس کچھ نہیں بچا وہ ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی مہتاج ہو گئے اس کے بعد ہٹلر نے لیبر کا کام کرنا شروع کر دیا کچھ دنوں تک انہوں نے پینٹنگ بھی بنائی اور پوسٹ کارڈ بیچ کر انہوں نے کچھ پیسے کمائے اور اسی سمیہ ہٹلر کو یہودیوں سے نفرت ہو گئی اس کے بعد 1913 میں ہٹلر جرمنی کے شہر میونک شفٹ ہو گئی جرمنی میں ہٹلر نے جرمن آرمی جوئن کرنے کے لیے اپلائی کیا اس کے بعد 1914 میں ان کے اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیا گیا سن 1919 میں ہٹلر نے ڈی اے پی نام کی پارٹی جوئن کر لی جو کی جرمن ورکرز کی پارٹی تھی اس پارٹی کے لوگ یہودیوں کے پوری طرح سے ویروہ دی تھے کچھ ٹائم بعد ڈی اے پی پارٹی کا نام نازی کر دیا اور ہٹلر بہت ہی کم سمیہ میں یہودیوں کے خلاف باشن دے کر کافی فیمس ہو گئے اسی کو دیکھتے ہوئے ہٹلر کو 1921 میں نازی پارٹی کا چیئرمن بنا دیا گیا 1923 میں ہٹلر نے اس سمیہ کی سرکار کو گرانے کا بھی پریاس کیا تھا لیکن اس میں وہ ایسفل ہو گیا اور 1924 میں راشتر دو کی الزام میں ہٹلر کو پانچ سال کی سزا سنائے گئی لیکن تیرہ مہینے ہی انہیں جیل میں رکھا گیا اس کے بعد 1932 میں ہٹلر نے راشتر پتی کا چناب لڑا لیکن اس میں وہ ہار گیا لیکن 1933 میں وہ جرمنی کے چانسلر کا چناب جیت گیا کچھ سمیہ بعد وہاں کے راشتر پتی کی ڈیتھ ہو گئی تو ہٹلر نے خود کو جرمنی کا راشتر پتی گوشت کر دیا راشتر پتی بنتے ہی ہٹلر نے شوشل ڈیموکریٹک پارٹی کو بین کر دیا راشتر پتی بننے کے بعد ہٹلر نے اپنے سینیکوں کی طاقت بڑھانے پر کام شروع کر دیا اور 1949 میں اس جدی نیتا نے اپنے پڑوشی دیسوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اور اس طرح دوسرا ورلڈ وار شروع ہو گیا اور اس وار میں کل تیس دیسوں نے حصہ لیا اور کہا جاتا ہے کہ اس یود میں کروڑوں لوگوں کی جانے چلی گئی تھی یود کی شروعات میں ہٹلر کی نازی شہنہ کو جیت ملی لیکن جیسے جیسے یود بڑھتا گیا تو ہٹلر کی طاقت کم ہونے لگی اور ہٹلر کو بھی اس بات کا احساس ہونے لگا تھا 29 اپریل 1945 کو ہٹلر نے ایوہ براو نام کی لڑکی کے ساتھ تیسری شادی کر لی شادی کے دوسرے دن ہی ہٹلر کو لگا کہ اب اس کی جیت نہیں ہو سکتی کیونکہ دوسری سے نہ اس کے بہتی قریب پہنچ چکی تھی اور اسی لیے تانہ شہا ہٹلر نے خود کو گولی مار کر جان دے دی اور ہٹلر کی سوسائیڈ کے بعد ورلڈ وار سیکنڈ بھی ختم ہو گیا ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو تھینکیو فور واشنگ دس ویڈیو